نسب اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں دوستوں ابن سباد بغداد کا نامی کرامی چور تھا کوئی شریف آدمی اس کا نام سن کر انتہائی نفرت کا اظہار کیے بغیر نہ رہتا تھا وہ اپنے پیشے میں ایسا ماہر تھا کہ پیسیوں چوریاں کرنے کے بہوجود قانون کے گرفت میں نہیں آیا تھا لیکن آخر ایک دن حکام نے اسے گرفتار کر ہی لیا قانون وقت کے مطابق اس کا ایک ہاتھ کٹ دیا گیا اور اس کو ایک ناقابل اصلاح مجرم قرار دے کر عمر قید کی سزا سنا دی گئی اہل بغداد اب اس کا ذکر حد کٹے شیطان یا ایک ہاتھ کا شیطان کے نام سے پکار دے تھے جیل میں دس سال کے زندگی گزارنے کے بعد ایک دن ابن سباد کسی طرح جیل سے بھاگ نکلا اور قید خانے سے باہر آتے ہی اپنے قدیم پیشی کو اثر نو شروع کرنے کا ارادہ کر لیا ایک ہاتھ کے نقصان اور قید و بند کی طویل صعوبت کی زندگی نے اس کے مزاج اور کردار پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ڈالا تھا حزادے کی فضاء میں سانس لیتے ہی چوری کی خواہش نے اسے بیتاب کر دیا تھا اور رات کا اندھیرہ پھیل تھی ہی وہ اپنے مہم پر چل کھڑا ہوا ادھر ادھر پھرتے تین پہر رات گزر گئی لیکن اس کو کسی مکان میں داخل ہونے کا موقع نہ مل سکا آخر اسے ایک وسیح حویلی نظر آئی جس کے چاروں طرف دور دور تک سنناٹا تھا اس حویلی کے بیچ میں ایک بہت بڑا فاتک تھا ابن سباد فاتک کے پاس پہنچ کر رک گیا اور سوچنے لگا کہ اندر جانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے اسی سوچوں ویشار میں اس کا ہاتھ فاتک پر جا پڑا وہی دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا اس نے آہستگی سے دروازہ پیچھے کی طرف دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا ایک بہت بڑا کرانڈ تھا جس کے اندر چاروں طرف کمرے بنے ہوئی تھے اور بیچ میں ایک بڑا کمرہ تھا ابن سباد اس بڑے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا اسے یقین تھا کہ ایک بڑے امیر یا سوداکر کا مکان ہے جو ہی اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا وہ بھی پھاتک کی طرح فوراں کھل گیا کمرے میں داخل ہو کر اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر اس کو قیمتی ساز و سمان بلکل نظر نہیں آیا یہ کوشی میں پشیمانہ کے موٹے کپڑے کی چند تھان بکھری پڑے تھے ابن سباد اس سے معمولی سمان کو دیکھ کر چلاہ اٹھا اور مکان کے مالک کو بے تہاشا گالیاں دینے لگا کہ اس بے وقوف نے اتنے بڑے مکان میں کیا گھٹیا کپڑا اور سمان رکھا ہوا ہے بہرحال مکان سے خاری ہاتھ چانا اسے منظور نہیں تھا اس نے تھانوں کے گھٹری بنائی اور اس کو باندھنے کی کوشش کرنے لگا لیکن ہزار جتن کے باوجود ایک ہاتھ سے صوف کے موٹے کپڑے کو ایک کی رہ نہ لگا سکا اور ہافتہ ہوا بیٹھ گیا ان اسی وقت دروازہ کھلا اور ایک شخص ہاتھ میں چراغ لیے ہوئے کمرے میں داخل ہوا خوف اور دہشت سے ابن سباد کے جسم پر لرزہ تاری ہو گیا اس نے داخل ہونے والے آدمی کو دیکھا اور نور تھا اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جس سے کوئی دوسرا شخص متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا اس نے کمرے میں داخل ہو کر چراغ ایک طرف رکھ دیا اور انتہائی میٹھے لہجے میں ابن سباد سے مخاطب ہو کر کہا میرے بھائی خدا تم پر رہن کرے یہ کام روشنی اور کسی ساتھی کے مدد کے بغیر انجام نہیں پاسکتا دیکھو یہ چراغ روشن ہے اور تمہاری مدد کے لیے میں حاضر ہوں اب ہم دونوں یہ کام ادمنان کے ساتھ کر لیں گے ابن سباد حیرت سے اجنبی کے موں کی طرف تک رہا تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے اتنے میں اجنبی نے تھانوں کو دو حصوں میں بانٹ دیا اور پھر ان کی الگ الگ دو کٹھیاں باندھ لی پھر اجانک اسے خیال آیا اور اس نے ابن سباد سے مخاطب ہو کر کہا ارے میرے بھائی معاف کرنا مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ ایسا تکا دینے والا کام کر کے تمہیں بھوک بھی تو لگ گئی ہوگی میں ابھی تمہارے لیے گرم گرم دودھ لاتا ہوں اسے پی کر تم تازہ دم ہو جاؤ گے یہ کہہ کر اجنبی کمرے سے باہر نکل گیا اور ابن سباد حیرت کی دنیا میں کھوتا چلا گیا یہ کہایا کہ اسے کوئی خیال آیا اور اس نے ماتھے پر ہاتھ مال کر کہا ارے میں بھی کیسا بھی وقوف ہوں اتنا بھی نہیں سمجھ سکا یہ کوئی میرا ہی ہمپیشہ ہے جو میری ہی طرح چوری کرنے کے لیے اس گھر میں آ پڑا ہے ارتفاق سے آج ہم دونوں اس مکان میں جمع ہو گئے ہیں یہ گھر کا بہدی معلوم ہوتا ہے اسے بتا تھا کہ آج مکان رہنے والوں سے خالی ہے اس لیے وہ روشنی کا سمان لے کر آیا ہے جب اس نے دیکھا کہ میں پہلے سے پہنچا ہوا ہوں تو اس سمان میں سے آدھے کا حق دار بننے کے لیے میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے وہ یہی سنچ رہا تھا کہ اجنبی ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیے ہوئے پھر کمرے میں داخل ہوا اور یہ کہہ کر پیالہ ابن سباد کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ اسے پی لو یہ تمہاری بھوک اور تھکان کو دور کر دے گا اور سچ میں ابن سباد کو کافی تیز بھوک لگی ہوئی تھی اس نے آنن فانن دودھ کا پیالہ خالی کر دیا اور پھر کڑک کر اجنبی سے کہا دیکھو میں تم سے پہلے پہنچ گیا تھا اجنبی ہمارے پیشو کے اصول کے مطابق تمہارا اس مال میں کوئی حق نہیں ہوگا لیکن چونکہ تم نے مال سمیٹنے میں میری مدد کی ہے لہٰذا میں تمہیں تھوڑا بہت مال دے دوں گا چلو اب گٹریہ اٹھائیں اور چلیں ابن سباد کے شواب میں اجنبی مسکر آیا اور پھر شف خطہ میں اس لہجے میں کہا میرے بھائی تم میرے حصے کا خیال کر کے کیوں اپنے دل میں علا کرتے ہو میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا تمہارا ایک ہی ہاتھ ہے چھوٹی گٹری تم اٹھا لو اور بڑی گٹری میں خود اٹھا لیتا ہوں جہاں تم کہو میں وہاں تک تمہیں پہنچا دوں گا ابن سباد نے کہا بس ٹھیک ہے تمہیں مجھ سے بہتر سردار زارے ملک میں نہیں مل سکتا اجنبی نے پورا زور لگا کر بڑی گٹری کمر پر لاد لی اس کی جھکی ہوئی کمر اس بوجھ سے اور بھی زیادہ جھک گئی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ابن سباد کے آگے آگے چل پڑا لیکن ابن سباد کو بہت چل دی تھی کیونکہ رات تیزی سے ختم ہو رہی تھی وہ بار بار اجنبی کو ٹھوکے دیتا کہ تیز چلو اجنبی کئی بار ٹھوکر کھا کر گرا لیکن پھر اٹھ کھڑا ہوا اور ہاپتہ کھاپتہ پھر تیز تیز قدم اٹھانی لگا ایک جگہ چڑھائی تھی اجنبی کو بھاری بوجھ کی وجہ سے کافی مشکل پیش آئی اور وہ ایک جگہ بے اختیار ہو کر گر پڑا ابن سباد نے اس پر گالیوں کی بہو چھاڑ کر دی پھر اس کی کمر پر زور سے ایک لات ماری اجنبی جونٹوں کر کے اٹھ کھڑا ہوا اور ابن سباد سے معجرت کرنے لگا ابن سباد نے گھٹری پھر اس کی پیٹ پر رکھ دی اور دونوں چلتے چلتے شہر سے دور ایک پرانے کھنڈر میں پہنچے یہاں ابن سباد کی پناہ گاہ تھی وہ اپنی گھٹری باہر رکھ کر کھنڈر کی دیوار پر سے اندر کود گیا اور اجنبی نے دونوں گھٹریاں باہر سے اندر پھینک دی اس وقت چاند کی روشنی میں ابن سباد نے اتمنان سے اس اجنبی کے چہرے پر نظر ڈالی جو ان کے سامنے کھڑا ہاں پھ رہا تھا اس نے محسوس کیا کہ اجنبی کے چہرے سے نور کی شعائیں پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہیں یہ کاجک وہ اجنبی شخص بولا میرے بھائی یمال تمہیں مبارک ہو اس مگان کا مالک میں ہی ہوں اور یمال تجھے خوشی سے بخشتا ہوں افسوس کہ میں تمہاری خاطرخواہ خدمت نہیں کر سکا بلکہ راستے میں اپنی کمزوری اور سستی کی وجہ سے تمہارے لیے پریشانی کا باعث بھی بنتا رہا خدا کے لیے مجھے معاف کر دو اچھا میں تم سے رخصت چاہتا ہوں خدا حافظ اجنبی یہ کہ کر تیعزی سے شہر کی طرف روانہ ہو گیا لیکن اس کے الفاظ خنجر بن کر ابن سابات کے سینے میں بیوست ہو گئے سیاہکاری کے اسپتلے کے دل و دماغ کو اجنبی کے محیر الاقول حسن سلوک نے جن جھوڑ کر رکھ دیا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ کیا دنیا میں ایسے انسان بھی موجود ہیں میں نے اسے کیا سمجھا اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا اور اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا یہ سوچتے سوچتے اس کے دماغ کا چراغ بجھنے لگا تھا اجنبی کے رویے نے اسے بے چین کر دیا تھا جیسے ہی صبح ہوئی وہ اجنبی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا اب اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں تھا بس ایک ہی آرزو تھی کہ اس اجنبی کے قدموں پر سر رکھ دے رات والا مکان ڈھونڈنے میں اسے کوئی دقت نہ ہوئی اس کے باہر کھڑے ہو کر ایک شخص سے اس نے پوچھا کہ یہ کس تاجر کا مکان ہے تو اس شخص نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا میں آن تم مصافر معلوم ہوتے ہو یہاں کسی تاجر کا کیا کام یہ تو شیخ سنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی قیام کا ہے ابن سابات نے یہ نام سن رکھا تھا لیکن شیخ رحمت اللہ علیہ کی صورت سے آج تک آشنا نہیں تھا پھاٹک سے اندر داخل ہوا اور دیکھا کہ سامنے والے بڑے کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور چٹائی پر تکیہ سے سہارا رگائے وہی رات والا آج نے بھی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے کچھ لوگ عدب سے بیٹھے ہوئے ہیں ابن سابات ٹھٹھک کر وہیں کھڑا ہو گیا اتنے میں مسجد سے آزان کے آواز آئی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے جب وہ سب چلے گئے تو شیخ رحمت اللہ علیہ بھی اٹھے جو ہی انہوں نے دروازے کے باہر قدم رکھا ابن سابات تو روتا ہوا ان کے قدموں پر گر پڑا اور اس کی آنکھوں سے کچھ آنسو گرے جنہوں نے اس کے دل کی ساری سیاہی دھوڑا لی تھی شیخ نے نہایت محبت اور شفقت سے اس کو زمین سے اٹھایا اور گلے لگا لیا ابن سابات کے دل کی دنیا ہی بدل چکی تھی دوسروں نے جو رہ برسوں میں نہیں تیک کی تھی وہ ابن سابات نے چند لمحوں میں تیک کر لی تھی وہ شیخ کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گیا اور ان کے فیض سحبت سے ہتھ کٹے شیطان کے بجائے شیخ احمد ابن سابات رحمت اللہ علیہ بن گیا اور اللہ والوں میں اس کا شمار ہونے لگا جو شخص کو چالیس سال تک دنیا کی ہول لانک سزائے نہ بدل سکی اس کو ایک مرد خدا کے حسن اخلاق نے چند ہی لمحوں میں اللہ والوں کی صف میں شامل کر دیا تھا بے شک اللہ والوں کی شان بہت عالی ہوتی ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے نگاہِ ولی میں وہ تحصیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی دوستوں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کشیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ